بہت بڑی خبر آ رہی ہے دلی کے مکہ منتری عربین کجریوال نے سپریم کورٹ میں انترم بیل بڑھانے کی یاچکہ دائر کی ہے اہم آدمی پارٹی کے سوٹروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے انترم بیل سات دن بڑھانے کی اس میں یاچکہ دی گئی ہے کجریوال نے سواستے جانچ کے لیے سات دن اب اور بڑھانے کی مانگ کی ہے آپ کو معلوم ہے کہ واپس انہیں جیل جانا ہے لیکن اس سے پہلے انترم زمانت کے لیے انہوں نے کورٹ میں یاچکہ دائر کی ہے اور کہا گیا ہے کہ سات دن انہیں اور دیے جائیں تاکہ سواستے سے ریلیٹر یعنی ہیلتھ ریلیٹر کچھ چیز ہیں کچھ ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے انہیں سات دن کی اور محلت دی جائے اس کے لیے باقاعدہ انہوں نے انترم بیل کی یاچکہ ڈالی ہے کورٹ میں سواستے جانچ کے لیے سات دن اس میں بڑھانے کی مانگ کی گئی ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا دیں دلی کے مکہ منتری ارویند کیجریواز جنہیں واپس اب جیل میں جانا ہے اور انہوں نے اب یاچکہ ڈالی ہے سپریم کورٹ میں انترم بیل بڑھانے کی یاچکہ دائر کی گئی ہے جس میں سواستے کا حوالہ دیا گیا ہے یعنی ہیلتھ سے لیٹر کچھ ایشیوز ہیں جس کی جانچ ہونی ہے لہٰذا انہیں سات دن کی محلت دی جائے یہ سات دن کی زمانت بڑھانے کی یاچکہ انہوں نے سپریم کورٹ میں ڈالی ہے گرفتاری کے بعد سے کیجریواز کا وزن گھٹا ہے سات کلو وزن کم ہوا ہے اور ہیلتھ ایشیو ہیں جس کو لے کر انہوں نے یہ یاچکہ ڈالی ہے جعوید منظوری ہمارے سعیوگی ہمارے سر جوڑے جعوید کیا اپ ڈیٹ ایکسپرٹ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو شگر ہے تو شگر سے ریلیٹڈ کیٹون ہوتا ہے لہٰذا یہی آدھار بتاتے ہوئے سپریم کورٹ میں اروند کیجریواز نے یہاچکہ لگائی ہے کہ ان کی انترین زمانت کو سات دن اور بڑھایا جائے کئی طریقے کے ٹیسٹ اروند کیجریواز کے اس سمبند میں ہونے ہیں لہٰذا سات دن انہوں نے ایکسٹینشن اپنی زمانت میں مانگا ہے فیلحال اروند کیجریواز ابھی پنجاب میں ہے جہاں ایک تاریخ کو ووٹ ڈالے جائیں گے وہاں پر وہ پرچار میں ہیں ڈاکٹر سے جو خبر آماندی پارٹی کے حوالے سے آئی ہے اس میں یہ کہ ڈاکٹر سے صلاح مشورہ ہوا ہے اور کسی گمبھیر بیماری کے لکشن ہو سکتے ہیں یہ بتایا گیا ہے اور میکس کے ڈاکٹرز نے اس کی جانچ کی ہے پیٹ سی ٹی سکین اور کئی طرح کے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے لہٰذا سات دن انترم زمانت اور دی جائے سپریم کورٹ ان کی سیاچی کا پر کیا فیصلہ لیتا ہے یہ دیکھنا ہوگا لیکن ابھی آپ کو بتا دے کہ ایروند کیجریواز 21 دن کے لیے انترم زمانت پر باہر ہیں ان کو دس تاریخ کو انترم زمانت ملی دی یا چکا ڈالی ہے سپریم کورٹ میں تو اب دیکھنا ہوگا سپریم کورٹ اس پر کیا فیصلہ لیتا ہے سپریم کورٹ